اسلام علیکم ویورز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ کو ڈیلی جوب اپڈیٹ میں ویلکم کرتی ہوں میں اس ویڈیو میں آپ کو مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ میں آنے والے جوبز کے بارے بتاؤں گے لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے ایکن کو پیسٹ کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیرز تک جوبز کے اپرچونٹی پہنچ پائیں اور وہ ان پر اپلائے کر سکیں تو مائن اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ میں جو آنے والی جوبز ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوئے ان میں جو فرسٹ جوب ہے وہ ریالیٹی انسپیکٹر کی ہے اور اس میں تعلیمی قابلیت کو اگر دیکھا جائے تو بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے ساتھ میں کامرس کا منظور شدہ یونیورسٹی یا بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ایکنامکس یا اسٹیٹکس یا میت کے جو سٹوڈنٹس ہے جن کے پاس بیچلر ڈگری ہے وہ بھی اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سیکنڈ پوست ہمارے پاس وہ اسسسٹنٹ ریالیٹی انسپیکٹر کی ہے اور اس میں کامرس ڈپلومہ ہونا چاہیے دیکم یا میٹرک ایکنامکس کے ساتھ سٹیٹکس یا کسی منظور شدہ بورڈ سے اگر آپ کے پاس یہ ڈگری ہے تو آپ پیس پر اپلائے کر سکتے ہیں نیکسٹ جوب ہمارے پاس جونیور کلرک کی ہے اس کے پاس کینڈی سکول سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ انگلیش اور اردو میں ٹائپنگ سپیرڈ یعنی کہ ایک منٹ میں تیز ورلڈ وہ ٹائپ کر سکتا ہو اردو کے اور انگلیش کے اس کے علاوہ کمپیوٹر آئی ساپ فیر اور اردو ٹائپنگ میں مہارت رکھنے والے جو کنڈیڈیٹ آئی اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوچٹ ہمارے پاس وہ سرویر کی ہے اس میں ڈپلومہ مائن سروینگ کا ہونا کسی بھی منظور شدہ جو بورڈ ہے اس سے ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ مائن سروینگ کا جو سیٹیفکیٹ ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے نیکسٹ جوب ہمارے پاس اسسسٹنٹ ڈراپس مین کی ہے اس کے لئے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ سکینڈی سکول سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے کہ ایک جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ ڈرائنگ ہونا چاہیے نیکسٹ جوب ہمارے پاس فیرل اسسسٹنٹ کی ہے اور اس کے لئے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ سکینڈی سکول سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اس کے لئے نیکسٹ جوب ہمارے پاس ٹریسر کی ہے اور اس کے لئے جو تعلیمی قابلیت ہے سکیندر سکول سیٹفیکیٹ لیکن ایک سبجک ٹرائنگ کا ہونا بھی ضروری ہے نیکسٹ جوب ہمارے پاس مکینک کی ہے اس کی جو تعلیمی قابلت ہے وہ سکیندر سکول سیٹفیکیٹ اور اس کے علاوہ ٹریننگ سیٹفیکیٹ meets tune جو ہے وہ سیٹفیکیٹ بھی ہونا ضروری ہے نیکسٹ جوب ہمارے پاس اسسسٹینٹ کمپیوٹر آپیٹر کی ہے اور اس کے لیے جو تعلیمی قابلت ہے وہ ماٹرک کے سے منظور شدہ ووٹ سے ہونا چاہیے اس کے علاوہ ایک سال کا ڈپلوما کمپیوٹر سائنس آئیٹی ڈپلوما بھی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ٹائپنگ سپیرڈ ہے ایک منٹ کے اندر وہ ساٹھ الفاظ جو ہیں وہ ٹائپ کر سکتا ہو کنڈیڈٹ وہ تمام کنڈیڈٹ جن کے پاس یہ ڈگریز ہیں تو وہ ان جابز پر اپلائے کر سکتے ہیں ان کی کیا ہے ان کے ٹرمز اور کنڈیشنز کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ اٹھارہ سلے کر اٹھائیس سال تک ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے جو ہے کنڈیڈٹس ہیں وہ جب درہاز کو جمع کروائیں گے تو اس کے ساتھ اپنے تصدیق شدہ اپنے یعنی کے ٹیسٹڈ آپ نے تمام اپنے ڈگریز اور سیٹیفکیٹ کو ٹیسٹڈ کروا کر اس کے ساتھ اپنے درہاز کے ساتھ سمیٹ کروانا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ایک عدد جو آپ کے ریسینٹلی تصویر ہے وہ بھی جمع کروانی ہے اور انٹرویو والے دن انٹرویو اور ٹیسٹ والے دن آپ لوگوں نے اپنے ڈگریز اور سیٹیفکیٹ اور شناستی کارڈ جو ہے وہ آپ نے ریل جو آپ کے اصل ڈاکومنٹس وہ اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے سٹوڈنٹ اس کو ڈی اٹی اے نہیں دیا جائے گا اور لاسٹ ڈیٹ اپلائے کرنے کے اٹھارہ مارچ دو ہزار انیس ہے یعنی کہ اٹھارہ مارچ دو ہزار انیس تک آپ اپنے جو درخواستیں ہیں جو اپلیکیشنز ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں وائنز اور منورل ڈپارٹمنٹ میں آنے والی جوپس کے لیے تو ویورز اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک جوپس کسی طرح ڈیلی اپ ڈیٹ پہنچتی رہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر ملک سے بھی روزگاری کا حاتمہ کر سکیں ملک کو حشحال بنا سکیں تھینکیو فار واشنگ اللہ حافظ